لوگوں سے جوابیں کہنا ہے دعا مانگنا کس حد تک انسانوں سے زندہ اور مردہ سے دعا کہا جا سکتا ہے مانگی جا سکتا ہے دعا مانگی جا سکتا ہے دعا مانگی جا سکتا ہے دعا کہا جا سکتا ہے زندہ کو کہا جائے گا مردہ سے مانگی یہ اکثر ہمارے یہاں پر confusion رہتی ہے آپ بھی تو کہتے ہیں ساد مجھے پانی پلا دو یہ دعا نہیں مانگتا ہے بسیل کہ سمپل ہے ہائی حاضر قادر وہ انسان زندہ ہو جسے آپ دعا کریں وہ ذات زندہ ہو حاضر ہو اور قادر ہو حاضر مینز پیزنٹ ہو اور قادر مینز قدرت رکھتا ہو آپ اسے کہہ سکتے ہیں اگر کسی میں کہتا ہوں کہ فرض میرے آپ کینڈلی آپ میرا لائسنس بنواد ہیں اگر وہ کر سکتا ہے زندہ بھی ہے اور حاضر بھی یہ تو کر سکتا ہے وہ لیکن اگر میں کہوں مجھے کینڈلی اولاد دے دیں پلیز مجھے شفاہ دے دیں مجھے شفاہ دیں جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں نیک لوگوں کو آپ دعا کا ریکویسٹ کر سکتے ہیں نیک لوگوں کو کیسے کل کر سکتے ہیں دعا کا حکم دیتے ہیں کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے گا لیکن یہ نہیں کہتا ہے کہ تو مجھے اطا فرما دے اس میں فرق ہے اللہ سے عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو مانگنا کسی اور سے نہیں دعا ہوا لعبادت دعا عبادت ہے آپ عبادت کسی اور کیلئے کار ہی نہیں سکتے تو چاہے وہ دعا جو ابھی جوہنا تہا نے بتایا ہے وہ یہ کہ آپ کسی سے یہ تو کہہ سکتے ہیں میری ہیلپ کر دو میرا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا مدد کر دو وہ میرے سامنے کھڑا ہے حاضر ہے اور اس کے پاس یہ قدرت بھی ہے وہ کام کر سکتا تو ٹھیک ہے ہیلپ کر دے گا لیکن ایسی ایسی ڈیمانڈ کرنا جو غیب سے اس کا تعلق ہے مجھے رزق کتاب فرما دے مجھے اولاد نصیب فرما دے میری بگڑی کو جو نہ سوار دے یہ تو نہیں کہہ سکتے مسئلہ کا بھی کونسیپ لوگ سمجھیں نہیں جائے مطلب وسیقت ہے کہ ہم فلاں کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نریکٹ ہے تو وسیلے میں اگر ہم قرآن حدیث کا مطالق کریں تو دو تین چیزیں آتی ہیں نمبر ون آپ اپنے نیک عامال کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مسئلہ نے کی میں نے کی اگر تو تو سمجھتا ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کے لئے خالصاً کی تو میری دعا قبول کرتے جیسے وہ حدیث میں آتے ہیں تین لوگ بنو سوائل کے خانے فز گئے تھے بارش طوفان آیا انہیں دعا کی لمبی حدیث ہے ایسنٹک ہے دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہے ان کے ذریعے دعا مانگو اللہ کے ناموں کے ذریعے اور تیسا ہے کسی نیک انسان کو جزبانیت کمزابی ملی دعا کیجئے گا میرا گمانے بہت نیک ہوں گے تو وہ دیفنیٹلی میں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا کہ کسی جگہ کا وسیلہ یا کسی بابے کا وسیلہ یا کسی مردے کا وسیلہ یا کسی مطلب جو لوگ چلے کے دورے وہ لوگ اللہ سے مانگتے تھے ان کو سنائی قریب سے زیادہ اب جب وہ فورت اکر کبر میں چلے گئے تو آپ کہتے ہیں وہ پچاس میل سے سن رہے ہیں وہ تو یہ بال بڑا ہے